السلام علیکم دیس ایز می ڈاکٹر عویس احمد پاکستان کے دوسری بڑے شہر لاہور میں روزانہ کے بیسیس پہ روزانہ کے بنیاد پر لوگ بیس ہزار نشے کے انجیکشن لیتے ہیں ایک نظر ڈالتے ہیں دو ہزار تائیس پہ پریویس یہ رپورٹ کے مطابق پانچ سو انسٹھ لوگ تو ایسے تھے جو کہ یا تو پٹپات پہ مرے تھے یا یہ لوگ کسی گلی میں مرے پڑے تھے یا یہ لوگ کسی گارڈن میں یا کسی پارک میں مرے تھے نشے کی وجہ سے اب کوئی سنکے بہت حیرانی ہوگی کہ ان میں جو کامن نشا تھا وہ ہیروین کا نہیں تھا ان میں جو کامن نشا تھا وہ شراب کا نشا نہیں تھا وہ سگرٹ سموکنگ کا نہیں تھا بلکہ ان میں جو کامن نشا تھا اور ان کا جو پیورٹ نشا تھا وہ ایس کا تھا اس کو پروڈیوس کیوں کیا جاتا ہے اگر یہ اتنا نقصان دے ہے اور یہ کس پرپس کے لیے کس مقصد کے لیے پہلے لوگوں نے بنایا تھا آئیس کے ہمارے باڑی پر کیا اثرات ہوتے ہیں اس کا ہماری ذہنی صحت پر اور ہماری جسمانی صحت پر کیا کیا اثرات ہو سکتے ہیں اگر آپ ایک آئیس کے نشائی کو دو اپشن دے دو کہ ایک طرف لڑکی ہے اور دوسری طرف آئیس کا نشائی ہے آپ کس چیز کو سیلیکٹ کرو گے تو وہ جائے گا آئیس کے نشے کے لیے آخر کار آئیس کے نشے میں ایسا کیا ہوتا ہے کہ اس میں سیکس سے بھی زیادہ مزہ ہوتا ہے یہ آپ کو ایسا ریوارڈ دیتا ہے جو ریوارڈ آپ کو نہ تو ایکسرسائز میں ملتا ہے اور نہ آپ کو سیکس میں ملتا ہے تو ان ساری چیزوں کو جاننے کے لیے ایک کام کریں کی ویڈو کو آخر تک دیکھیں اور اپنے وہ دوست جو آئیس کے نشے میں ہے تو ان لوگوں کے ساتھ شیئر کریں یا ان لوگوں کے ساتھ شیئر کریں جو بغیر کسی کیر کے بغیر کسی خیال کے آئیس کا کروبار کرتے ہیں تو ان لوگوں کے ساتھ یہ ویڈو لازمی شیئر کریں ایک لڑکا ہے وہ کہتا ہے کہ میں جو بٹارہ سال کا تھا تو میں نے آئیس کا نشاہ سٹارٹ کیا تھا میرے پانچ سال ہو گئی اب میں تائیس سال کا ہو کہ میں آئیس کا نشاہ کرتا ہوں آپ کوئی سن کے بہت حیرانی ہوگی کہ آئیس کا جو نشاہ ہے یہ پنجاب اور لاہور میں کامل نہیں ہے وہ لوگ جو آئیس کو سب سے زیادہ لیتے ہیں اپنی لائپ میں وہ کے بکے میں ہیں وہ پٹانوں میں ہیں پٹان سب سے زیادہ آئیس کا نشاہ کرتے ہیں نسوار کے بعد جو سب سے خطرناک نشاہ ہے وہ ان میں آئیس کا ہے بعض نشے تو ایسے ہوتے ہیں جو ایجوکیٹڈ لوگ نہیں لیتے لیکن آپ کو یہ سن کے بہت حیرانی ہوگی کہ وہ سٹوڈنٹ جن پر اکیڈیمک سٹریس بہت زیادہ ہوتے ہیں جن پر پڑھائی کا بوجھ زیادہ ہوتا ہے تو وہ سٹوڈنٹ بھی اپنی لائپ میں آئیس کا استعمال کرتے ہیں وہ آئیس کو لیتے ہیں کہ اس کی وجہ سے ہم اچھی سٹڈی کریں گے ہم ایک یا دو دن تک نہیں سو پائیں گے تو اسی وجہ سے ہمارا اکیڈیمک پرپارمنس ٹھیک ہوگا وہ اپنی اکیڈیمک پرپارمنس کے پیچھے اپنے ہلک کو برباد کر رہے ہیں ایک اقلمن آدمی کے ذہن میں یہ سوال ہوگا کہ آئیس کا نشاہ سٹارٹ کہا سے ہوتا ہے لوگ کہا سے اس کو سٹارٹ کرتے ہیں رپورٹس کے مطابق یہ یا تو شادیوں میں سٹارٹ ہوتا ہے یا وہ لوگ جو میوزیکل کنسرٹ کے لیے جاتے ہیں وہاں پہ ان کے دوست نشاہ کرتے ہیں تو یہ بیٹ کمپنیز میں بیٹھتا ہے اپنے برے دوستوں میں بیٹھتا ہے تو ان کی وجہ سے یہ بھی ایک دن نشاہ سٹارٹ کرنے لگتا ہے میرے ذہن میں ایک اہم خیال ہے کہ آئیس کا نشاہ لوگ اس لیے سٹارٹ کرتے ہیں کہ اس پہ پیسے زیادہ نہیں لگتے اگر آپ دوہزار اٹارہ کو دیکھیں دوہزار اٹارہ میں جب یہ ڈرگ پاکستان میں سٹارٹ ہو گیا جب دوہزار اٹارہ میں لوگ آئیس کا نشاہ سٹارٹ کرنے لگ گئے آج سے چھ سال پہ ہے تو اس کی قیمتی ایک گرام کی اٹارہ ڈالر یعنی پانچ ہزار روپیا پانچ ہزار کون دیتا ہے صرف امیر لوگی دے سکتے ہیں غریب تو نہیں دے سکتا لیکن آج کل آئیس بہت سستا ہو گیا ہے آئیس آج کل آپ کو ایک گرام پانچ سو روپے میں ملتا ہے تو یہ بہت سستا نشاہ ہو گیا ہے اس لئے لوگوں کا ایکسس اس کو زیادہ ہے لوگ آسانی سے اس کو لے سکتے ہیں چاہے اس کے پاس پیسے کم کیوں نہ ہو ایک رپورٹ میں آپ لوگ کے ساتھ بہت افسوس کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہو کہ پاکستان کی سکس پرسنٹ آبادی چہ پیسد لوگ یہ نشاہی ہے اور اس میں جو سب سے زیادہ نشاہی ہے وہ کے پی کے ہیں کے پی کے میں گیار پرسنٹ لوگ نشاہی ہے اگر دوہزارت تیرہ کے اس رپورٹ کو دیکھا جائے تو ہمارے ملک کے ستر لاکھ لوگ یہ نشاہی ہے یہ بات صرف ہمارے پاکستان کی نہیں ہے ہم یہاں پہ سارے نشوں کی تو بات نہیں کرتے ہیں پوری دنیا کو دیکھتے ہیں اور وہاں پہ صرف ایک نشے کی بات کرتے ہیں صرف آئیس کی پوری دنیا میں چوبیس ملین لوگ ایسے ہیں جو آئیس کا نشاہ کرتے ہیں میڈیکل کے لینگویج ہیں آخر کار آئیس کی حقیقت ہے کیا آئیس یہ ایک سٹیمیولنٹ ہے یہ ہمارے دماغ کو بہت زیادہ ایک ٹو بناتا ہے ہمارے دماغ اور ہمارے بدن کا ایک دوسرے کے ساتھ اکرابتا ہے میسیج اس کے ذریعے سے یہ اس میسیج اس کو بہت زیادہ تیز کرتا ہے اور آئیس کو میڈیکل کے لینگویج میں کہتے ہیں میتھم پیٹامین کریسٹل ایک دوسرا پام ہوتا ہے جس کو کہتے ہیں میتھم پیٹامین پاودر اس کو آئیس نہیں کہتے ہیں وہ اتنا خطرناک نہیں ہوتا لیکن جو کرسٹل پام ہوتا ہے میتن پیٹمین کا وہ بہت زیادہ خطرناف ہوتا ہے جس کو ہم آئیس کہتے ہیں درسٹنگ سوال ہے کہ آئیس آخرکار کس چیز سے بنا ہوتا ہے کن کلیکل سے آئیس اثر میں دو چیزوں سے بنتا ہے دو ڈرگ سے بنتا ہے ایک ڈرگ کا نام ہے ایپیڈرین اور دوسرے کا نام ہے سوڑو ایپیڈرین یہ دونوں ڈرگ ہم میڈیکل میں استعمال کرتے ہیں ڈیزیز کو ٹریٹ کرنے کے لیے بیماریوں کے علاج کے لیے ہم ان دونوں ڈرگ کو استعمال کرتے ہیں سوڑو ایپیڈرین تو آپ لوگوں نے لیا ہوگا لازمی سوڑو ایپیڈرین نسل میں ہوتا ہے ایرینک کے ٹیبلٹ میں ایرینک کے ٹیبلٹ جو آپ زکام کے لیے لیتے ہیں نسلہ کے لیے لیتے ہیں تو اس میں سوڑو ایپیڈرین ہوتا ہے اور دوسرا ہے ایپیڈرین ایپیڈرین ہم یوز کرتے ہیں ان لوگوں میں جن میں بلد پریشر بہت کم ہوتا ہے جن کا بلڈ پریشہ اچانک کم ہوتا ہے تو ان لوگوں میں ہم ایپیڈرین یوز کرتے ہیں ایپیڈرین سے اس کی بلڈ پریشہ کنٹرول ہو جاتی ہے تو ایپیڈرین اور سولو ایپیڈرین سے بیٹمین یعنی آئیس بنتا ہے لیکن صرف یہ جو ڈرکز نہیں ہوتے اس کے ساتھ مزید بھی 32 کمیکلز یہ مکس کیا جاتے ہیں اور اس سے آئیس کا ایک کرسٹل بنایا جاتا ہے اب آپ خود اندازہ لگا لے کہ یہ کتنا نقصان دیکھ چیز ہے ہماری باڑی کے لئے اب آپ لوگ ہم پہ اعتراض کرو گے یہ ڈرک تو ڈاکٹروں نے بنایا تھا لیکن ڈاکٹروں نے یہ علاج کے لئے بنایا تھا نشے کے لئے نہیں بنایا تھا اگر آپ علاج کے لئے ایرینک کو لوگے یا سولو ایپیڈرین کو لوگے تو صرف 20 منٹ کے لئے آپ خوش ہوں گے پھر اس کے بعد اس کا ایک کرت ختم ہو جاتا ہے یہ سونکہ آپ کو بہت عجیب لگے گا کہ لوگ اس کو استعمال کیسے کرتے ہیں لوگ بڑے چلاک ہیں وہ اس کو اوریلی نہیں لیتے ہیں ان کو پتا ہے کہ چین منٹ کے لئے پیکٹ ہوتا ہے وہ اس کو اپنے گوشت میں لگاتے ہیں سرنچ کے ذریعے سے یا اپنے رگوں میں لگاتے ہیں یہ سونکہ تو آپ کو بہت عجیب لگے گا کہ وہ گرلز جو آئیس کے انشائی ہوتے ہیں وہ اس کو اپنے پرائیوٹ پارٹ اپنے وجائنہ میں رکھتے ہیں کہ ان کی وجائنہ سے یہ بہت جندی جاتا ہے اور بلڈ میں شامل ہو جاتا ہے اگر ہمارے پاکستان کو دیکھیں اور پھر خاص کر ہماری کیپی کیپ کو دیکھیں تو وہاں پہ سارے لوگ آئیس کا کاروبار کرتے ہیں یا آئیس کے انشائی بن گئے ہیں آخر کار ایسا کیوں کرتے ہیں کیونکہ لان نہیں ہے اگر قانون ہوتا ان لوگوں پہ گرپ سٹرانگ ہوتا تو یہ لوگ کیسے اسکیپ کر جاتے ہیں یوکے پہ ایک نظر ڈالتے ہیں وہاں پہ کیا رولز ہے آئیس کے لئے یوکے میں یہ رول ہے اگر آپ کے ساتھ آئیس ہے کسی نے آپ کو دیکھا پولیس والوں نے آپ کو دیکھا کہ آپ آئیس کا نشاہ کرتے ہیں یا آپ کے ساتھ آئیس جیب میں پڑھائے تو آپ کو سات سال کی سزا ہوگی اگر آپ سپلائر ہے یا پروڈیوسر ہے آپ آئیس کے کاروبار کرتے ہیں تو یوکے میں آپ کو پوری زندگی جیل میں گزارنا پڑے گی یہ جانب بہت ضروری ہے کہ آئیس ہمارے صحت کو کیسے برباد کرتی ہے اور یہ ہمارے دماغ پہ کیا سرات کرتی ہے ہمارے دماغ ہمارے بدن کے ساتھ اکرامیتے میں ہوتی ہے اس کے لئے میسیجز سند کرتی ہے جب آپ آئیس لیتے ہو تو یہ میسیجز بہت زیادہ تیز ہو جاتے ہیں جس کی وجہ سے آپ یوپوریہ کی طرف جاتے ہیں یوپوریہ وہ کنڈیشن ہوتا ہے جس میں آپ بیدوٹ انی ریزن خوش ہوتے ہیں کچھ بھی نہیں ہے لیکن آپ پھر بھی خوش ہے ہمارے سارے لوگ خوشی کے پیچھے جا رہے ہیں سرٹسپیکشن کے پیچھے نہیں ہے خوشی اور سرٹسپیکشن ہیں ارکو ڈیپرینٹ ٹنگ علامہ محمد اقبال رفت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہماری روح کے اصل کے پیت تو غم ہے خوشی تو ایک عارضی چیز ہے یا دنیا ہے اس میں غم زیادہ ہوگا خوشی کم ہوگی کیونکہ یہ ہے دھر وال انتحان خوشی نہیں چاہیے ہمیں سرٹسپیکشن چاہیے آئیس کرنے کے بعد ایک بندہ کیسا پیل کرتا ہے آپ کو سن کے حیرانی ہوگی جب ایک بندہ آئیس کرتا ہے ایک تو اس کو نین نہیں آتی کئی دینوں تک دوسری بات یہ ہے وہ بہت زیادہ خوش ہوتا ہے دوسری بات یہ ہے کہ یہ لوگ بہت زیادہ پر اعتماد ہوتے ہیں اس کو سب سے زیادہ بروسہ ہوتا ہے اپنے آپ پہ اگر آپ ایک آئیس کے نشائی کو دیکھو تو جا کے ان کے بدن کو دیکھو اپتار کو چک کرو گئے تو وہ بہت زیادہ تیز ہوگی ہے اگر آپ آئیس کے نشائی کو کہو کہ کچھ کال ہے وہ کچھ نہیں کہتا کیونکہ ان کو بھوک نہیں لگتی چیز تو آپ لوگوں نے نشائیوں میں بہت زیادہ دیکھا ہوگا یہ جو آئیس کے نشائی ہوتے ہیں یہ ایک سیمپل کام کو بار بار کرتے ہیں لائک ہی اپنے بدن پر اسے سکریچنگ کرتے ہیں جیسے کہ ان کو ہر وقت خارش کی بیماری ہے ان کو خارش نہیں ہوتا لیکن یہ ایک سیمپل کام کو بار بار کرتے ہیں لائک ہی اپنے بدن کو ایسے سکریچ کرتے ہیں ایک اور ڈنجرس چیز جو آئیس کے نشائی لوگوں میں ہوتی ہے جو ہمارے سوسائیٹی کے لئے بہت ڈنجرس ہے وہ یہ کہ آئیس کے نشائیوں میں سیکس ڈرائیو بہت زیادہ ہوتا ہے ان کے شہوات جو ہوتے ہیں وہ بہت پیک لیول پہ ہوتے ہیں اپنے پیملی والوں کو بھی نقصان پہنچا سکتے ہیں تو آپ کو چاہیے اگر آپ کے پیملی میں کوئی نشائی ہے تو کیر لازمی کریں کیونکہ وہ کچھ بھی کر سکتا ہے انہی ٹائم پہ اگر آپ لائک ترم کو دیکھو گے تو وہ بہت زیادہ ڈنجرس ہے جو آئیس کے نشائی لوگ ہوتے ہیں وہ اپنا ویٹ بہت جلدی لاز کرتے ہیں ان کا ویٹ ان کا وزن ختم ہو جاتا ہے دوسری بات یہ ہے کہ جو آئیس کے نشائی لوگ ہیں ان کو نیند بلکل نہیں آتی ہے ان کو انسونیاں کا بہت مسئلہ ہوتا ہے ان کا برین اکٹے ہوکا تو نیند کہاں سے آئے گا اگر آپ ایک آئیس کے نشائی کے دانتوں کو دیکھو تو ان کے دانت خراب ہو جاتے ہیں ان کو ہر وقت زکام کا مسئلہ ہوتا ہے ان کو ہر وقت پلو جیسی کنڈیشن ہوتی ہے یہ لوگ بہت جلدی انزائیٹی اور ڈپریشن کی طرف جاتے ہیں اور ریسرچ کے مطابق یہ لوگ سٹروک کی طرف جس کو ہم برین اٹیک کہتے ہیں اس کی طرف بھی جا سکتے ہیں یہ آئیس اتنا ڈنجرس ہے کہ یہ ایون ڈرگ ڈیوز سائکوسیز بھی کاس کرتا ہے ڈرگ ڈیوز سائکوسیز ان سیمپل لینگویج کیا ہوتا ہے یہ ایک کنڈیشن ہوتا ہے جس میں آپ پاگل ہو جاتے ہیں مطلب آپ کو پیرانویا ہوتا ہے پیرانویا وہ کنڈیشن ہے جس میں کچھ نہیں ہوتا ریالیٹی میں لیکن آپ کہتے ہیں کہ میں نے ایسا ابزرب کر دیا میں نے کسی کو دیکھا کہ وہ مجھے زخمی کرنے کی کوشش کر رہا ہے میں کسی کو دیکھ رہا ہوں کہ وہ مجھے قتل کرے گا میں کسی کی آوازیں سنتا ہوں جو مجھے دمکیا دیتا ہے تو اس کنڈیشن کو پیرانویا کہتے ہیں اور آئیس آپ کو اس کنڈیشن کی طرف بھی لے جا سکتی ہے میں نے آپ لوگ کے ساتھ سٹارٹ میں شیئر کر دیا کہ لوگ اس کو مختلف طریقوں سے یوز کرتے ہیں وہ لوگ جس کو سنرٹ کرتے ہیں یا اس کو انہیل کرتے ہیں اپنے ناک کے ذریعے سے تو ان لوگوں کی لنگز تباہ ہو جاتی ہیں ان کے پیپڑے تباہ ہو جاتے ہیں اس کی وجہ سے اگر آپ کو دماغ کی بیماری ہے آستوہ کی بیماری ہے تو آپ کے لنگز برباد ہو جاتے ہیں ایک وقت ایسا آتا ہے کہ اگر آپ اس نشے کو کنٹینیو کرو گے آپ اس نشے کو جاری رکھو گے تو آپ کے کانسی میں جو بلغم آئی کا تو اس میں خون ہوگا خون کے بغیر آپ کی کانسی میں بلغم بھی نہیں آئے آپ تو یہ سوچتے ہیں کہ چلو میں کچھ سالوں کے لیے اس نشے کو کر دوں گا پھر اس کے بعد ترگ کر دوں گا لیکن ایسی بات نہیں ہے یہ آپ کے دماغ کو ہمیشہ کے لیے بھی تباہ کر سکتی ہے ہمارے دماغ میں دو ایسے کیمیکل ہیں جو ہمارے موڈ کے لیے ہماری اموشنز کے لیے ہمارے پیلنگز ایون ہمارے خوشی کے لیے جو ہمارے ریوارڈ کے لیے ان دونوں کیمیکل کا نام ہے سیراتونین اور ڈوپامین یہ آپ کے سیراتونین اور ڈوپامین کے جو نروڈ ترمینلز ہوتے ہیں ان کو برباد کرتا ہے آپ کے سیراتونین اور ڈوپامین کے نروڈ ترمینل کر برباد ہو گئے تو آپ کے اموشنز، سپیلنگز، تنکنگ سارے چیزیں ہی برباد ہوں گے تو آپ خود اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ہمارے دماغ کو کتنے بری انداز میں متاثر کرتے ہیں سٹارٹ میں میں نے آپ لوگ کو ایک سیناریو بتایا تھا کہ ایک لڑکا ہے اس کے پاس دو اپشن ہے ایک اپشن ہے کہ وہ جا کے لڑکی کو لے لے اس کے ساتھ سیکس کرے اور دوسرا اپشن آئیس کا ہے تو وہ جائے گا آئیس کے لئے آخر کار یہ کیوں سیکس کے لئے نہیں جاتا اور آئیس کے لئے جاتا ہے ہماری بارڈی کے لئے ایک کیمکل ہے جس کو کہتے ہیں ڈوپامین جو ہماری سوچ کے لئے اور ہمارے دماغ کے لئے بہت اہم ہے ہمارے ریوارڈ اور ہمارے جذبات کے لئے جب آپ ایکسرسائز کرتے ہو تو ایکسرسائز کی وجہ سے آپ کے بارڈی میں دوسو یونٹس ڈوپامین ریلیز ہوتا ہے جب آپ سیکس کرتے ہو تو سیکس کے بعد آپ کے بارڈی میں دوسو یونٹس 200 یونٹس ڈوپامین ریلیز ہوتا ہے جب آپ کوئی اور ڈرگ لیتے ہو سگرٹ سموکنگ کرتے ہو ہیروین لیتے ہو تو آپ کی بارڈی میں تین سو پچاس یونٹس ڈوپامین ریلیز ہوتا ہے لیکن اگر آپ آئیس لوگے تو آئیس کی وجہ سے کیا ہوگا آپ کو یہ سن کے بہت حیرانی ہوگی کہ آئیس اگر آپ لوگے تو آپ کے بارڈی میں بارہ سو پچاس یونٹس ڈوپامین ڈیڈیز ہوتا ہے اگر آپ انتازہ لگا لے اسے تو سکس سے یہ سکس ٹائمز زیادہ خوشی والا چیز ہوتا ہے ایک آئیس کے نشائی کے لئے کیونکہ سکس میں دو سو یونٹس ریلیز ہوتے ہیں ڈوپامین کے اور جو آئیس کے نشائی ہوتے ہیں جو آئیس کا نشائی کرتے ہیں تو آئیس کا نشائی کرنے کے بعد اس کے بارڈی میں بارہ سو پچاس یونٹس ڈوپامین ڈیڈیز ہوتا ہے بات صرف یہاں پہ نہیں روکے گی یہ صرف آپ کے دماغ تک محدود نہیں ہوگی اگر آپ اپنی زندگی کی پرواہ کیے بغیر یہ نشائی کرتے ہو تو سن لو آپ کو ٹیٹینس ہوگا جب آپ روڈ پہ ایکسیڈن کرتے ہو تو پھر آپ جاتے ہو روڈ کے انجکشن لگاتے ہو تو آپ کو وہ بیماری ہوگی جس بیماری سے آپ ایکسیڈن کے بعد بھی ڈرتے ہیں یعنی آپ کو ٹیٹینس جیسی خطرناک بیماری ہو سکتی ہے دوسری بات یہ کہ آپ اپنے رنگوں کو زخمی کر سکتے ہیں جو آپ کو سیکنڈری انپیکشن کی طرف لے جا سکتی ہے تیسری بات یہ کہ ہپٹائٹس بھی اور ہپٹائٹس سی جیسے مرض آپ کو لگ سکتے ہیں اس کی وجہ سے ایڈز کا نام تو آپ لوگوں نے بہت زیادہ سنا ہو گیا اور آپ لوگ یقیناً اس سے ڈرتے بھی ہیں ایڈز بھی آپ لوگوں کو اس کی وجہ سے ہو سکتا ہے اگر آپ کو اپنی زندگی سے محبت ہے تو آپ اس نشے کو نہ کریں اگر آپ چاہتے ہو کہ میرا ایکیڈیمک پرپارمنس ٹیک ہو تو آپ نے اس نشے کو نہیں کرنا یہ کچھ وقت کیلئے تو آپ پہ سٹڈی کرے گی لیکن پھر اس کے بعد آپ کے برین کو برباد کرتی ہے اگر آپ چاہتے ہو کہ میرا ذہنی سیاتھ ہمیشہ کیلئے ٹیک ہو تو آپ نے آئیس کا نشہ کبھی بھی نہیں کرنا آخر میں چند پوائنٹس آپ لوگ کے ساتھ ایسا شیئر کرنا چاہتے ہو جس پہ اگر ہم آمن کرے تو ہم آئیس کے نشے کو ختم کر سکتے ہیں اپنے سوسائیٹی سے آپ نے یقیناً شراب کا ذکر تو سنا ہوگا ممبروں پہ آپ نے سپیکر سے بھی سنا ہوگا شراب کا ذکر لیکن کبھی آپ نے آئیس کا ذکر نہیں سنا ہوگا کیونکہ یہ ہمارے سوسائیٹی میں بہت کامن ہے لوگ اس کی بات نہیں کرتی آئیس تو شراب سے بھی زیادہ ڈینجر چیز ہے تو آپ آئیس کی بات کیوں نہیں کرتے پہلی بات یہ ہے کہ عوام میں اس چیز کے بارے میں ایجوکیشن نہیں ہے اگر آپ عوام کو ایجوکیٹ کروگے مدرسے کے ممبر پہ سکول میں بچوں کو ایجوکیٹ کروگے یونیورسٹی میں ایجوکیٹ کروگے تو بہت حد تک آپ اس چیز کو کنٹرول کر سکتے ہیں میں نے آپ لوگ کے ساتھ ایک رپورٹ شیئر کی تھی اور اس رپورٹ کے مطابق جہاں سے اس لانت کا سٹارٹ ہوتا ہے تو وہ بیٹ کمپنی سے ہوتا ہے وہ لوگ جو اپنے ایسے دوستوں کے پاس بیٹھتے ہیں جو آئیس کا نشہ کرتے ہیں تو کینڈلی وہ اپنے ایسے دوستوں کو چھوڑ لے اگر وہ آئیس کا نشہ چھوڑنا چاہتے ہیں اگر آپ دوستوں کو نہیں چھوڑتے ہیں تو آپ آئیس کے نشہ کو نہیں چھوڑ سکتے ہیں تیسرا جو مین بیزن ہے آئیس کا وہ ہمارا پیملی لائپ سٹائل ہے اگر آپ ہمارے گروہ میں دیکھ لیں تو آئیس کا نشہ بہت کامن ہے ہمارے سوسائیٹی میں ہر دوسرا بندہ آئیس کا کروبار کرتا ہے without any hesitation اس کے بڑے کرتے ہیں تو بچے ان سے کیا سیکھتے ہیں بچے وہی سیکھتے ہیں جو بڑے ان کو سکھاتے ہیں انٹینشنلی یا انٹینشنلی جو آپ ان کو سکھاتے ہیں تو وہی چیزیں پھر وہ چھوٹے بھی کہتے ہیں آپ آئیس کا کروبار کرتے ہیں آپ دوسرا کے بچوں کو برباد کرتے ہیں تو آپ کے بچے بھی برباد ہوں گے آپ آئیس کا کروبار کرتے ہیں تو آپ خود بھی ایک دن اس لانت میں مبتلا ہوگے تو اگر آپ آئیس کا کروبار کرتے ہیں تو ریکویسٹ میرا یہ ہے کہ آپ اس کروبار کو چھوڑ لیں رزق کا وعدہ لانے کیا ہے آپ کو حلال رزق بھی دیا جائے گا لیکن آپ اس لانت والی چیز کو چھوڑ لیں اپنے اور بچوں کو بھی برباد نہ کریں اپنی زندگی کو برباد نہ کریں اپنے دین اور دنیا کی پکر بھی توڑے کریں صرف اور صرف پیسہ کمانے کی بات نہیں ہے خمینی کا نام تو آپ لوگوں نے سنا ہوگا جس نے ایران میں انقلاب لائی تا اس نے ایک دن میں پورے ایران کے عورت اسے پردہ کروایا اگر لا چاہے تو سب چیزیں پاسیبل ہو سکتی ہے اگر سٹیٹ چاہے میں کہتا ہوں وہ سب کچھ پاسیبل کر سکتا ہے اگر سٹیٹ اور ہماری لا اور جو لوگ لا کو کنٹرول کرے اگر وہ لوگ چاہے تو آئیس کا نشہ ہمارے سوسائیٹی سے ہفتوں میں بھی ختم ہو سکتا ہے لیکن اگر وہ حقیقت میں چاہے ایک اور پیغام جو میں ہر کسی کو دینا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ اگر آپ چینج ہوگی ہے تو دنیا چینج ہوگی یہ میری رسپانسیبلیٹی بھی بنتی ہے اور آپ کی بھی بنتی ہے کہ آپ اس چیز کو ختم کریں ہمارے سوسائیٹی سے کیونکہ یہ ہمارے آنے والے نسل کو تباہ کرتی ہے یہ ان کے اخلاق کو بھی تباہ کرتی ہے اور ان کی ذہن اور جسمانی صحت کو بھی اور ان کی کریئر کو بھی برباد کر سکتی ہے اگر آپ سکول کے ٹیچر ہے تو آپ کو چاہیے کہ اپنے بچوں کو ذہنی طور پر تیار کریں کہ آپ لوگوں نے زندگی میں نشہ نہیں کرنا کیونکہ وہ لوگ سیکھتے ہیں دو جگہوں سے یا تو ٹیچر سے سیکھتے ہیں یا گھر والوں سے گھر والوں سے میرا یہ ریکویسٹ ہے کہ وہ گھر میں ڈپریشن پری ماحول رکھیں کیونکہ جس گھر میں ڈپریشن والا ماحول ہوتا ہے تو لوگ پھر نشہ کی طرف جاتے ہیں تو آپ کو چاہیے کہ ڈپریشن پری ماحول رکھیں تاکہ آپ کے بچے نشہ کی طرف نہ جائے تیسری بات وہ لوگ جو آئیس کا کروبار کرتے ہیں تو ان کو چاہیے کہ وہ آئیس کے کروبار کو ختم کریں اگر آئیس کے کروبار کو ختم نہیں کرتے تو اکلیس رتنا کرے کہ اپنے بچوں کو اس کاروبار سے دور رکھے ان کو اس میں انکروڈ نہ کرے کیونکہ ایسا لانت ہے کہ پھر ان کو بھی آسانی سے پیسہ کمانے کی لط لگ جائے گی اور پھر وہ بھی آئیس کے نشائی بن جائے گی ریکٹ لائک میں وہ لوگ جو مدرسے میں پڑھاتے ہیں وہ لوگ جو ممبروں پہ ہر جمعہ میں خطبہ دیتے ہیں تو ان سے بھی میرا یہ رویسٹ ہے کہ وہ بھی اس نشائی پہ بات کرے کیونکہ یہ ہمارے آنے والے نسل کی دماغی صحت ان کے جسمانی صحت ان کے اخلاق ان کے سب چیزوں کو تباہ کرنے والی ہیں ایک اور بات میں نے آپ لوگ کے ساتھ شیئر کی تھی کہ جب یہ پاکستان میں دوہزار اٹارہ میں آیا تو اس کی قیمت کتنی تھی اس کی قیمت تھی پانچ ہزار اٹارہ ڈالر اب دیکھیں اب اس کی قیمت کتنی ہے اب اس کی قیمت بہت کام ہے پانچ سو روپے پہ ایک گرام ملتا ہے تو لوگوں کے لئے اس کو خریدنا بہت آسان ہے اگر اس کی قیمت زیادہ کیا جائے پچاس ہزار پہ ایک گرام کیا جائے تو پھر کوئی آئیس کا نشان نہیں کرے گا اگر اس کی آویلیبیٹی کو ختم کیا جائے یہ ہر جگہ پہ آویلیبل نہ ہو تو پھر آپ خود اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ لانت ہماری سوسائیٹی سے کتنی جلدی ختم ہوگی سو میرا اب سب لوگوں سے ریٹویسٹ ہے میں درخواست کرتا ہوں کہ آپ لوگ میرا یہ پیغام ہر اس چخص کو پہنچائے جو آئیس کے نشے میں مبتلا ہے یا جو آئیس کا کاروبار کر رہا ہے جو ہمارے آنے والی نصر کو بھی برباد کر رہا ہے اور ہمیں بھی برباد کر رہا ہے جو ہمارے مستقبل کو دعو پہ لگا رہا ہے تو میرا اب سب لوگوں سے ریٹویسٹ ہے کہ میرا یہ پیغام ان سب لوگوں تک پہنچائے